اسلام علیکم وائس آف اینمل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں کوکسی یعنی خونی پیچرز خطرناک ہیں اس کو کنٹرول کرنا اور اس کا علاج آسان ہے پس صحیح ٹائم پہ بیماری کو پکڑ لینا ضروری ہے آپ اپنے قیمتی چکنز کو اس بیماری سے بہ آسانی بچا سکتے ہیں اس فیڈیو میں آپ کو اس کا علاج اور اس کی بیماری سے آپ اپنی مرگیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں سمجھانے والا ہوں علاج بتانے سے پہلے آپ کو اس بیماری کے ہونے کی وجہ بتاتا چلوں تاکہ آپ اس کا خاص خیال رکھیں اور آپ کی مرگیاں اور پرندے کوکسی جیسے مرض میں مبتلا نہ ہو سکیں جب آپ مرگیاں اور چوزوں کو بہت زیادہ گرم خوراک دے رہے ہوتے ہیں تب ہی خونی پیچرز کا مسئلہ آتا ہے بہت سے لوگ فیڈ کے اندر بوائل ایک کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اکثر گھر کے سالن کے مسالے کی وجہ سے سٹمک جسٹاب ہو جاتا ہے پرندے کا اور پھر آپ کے برس خونی پیچرز کرنے لگ جاتے ہیں علاج سب سے پہلے آپ کو اس کا دیسی علاج بتاتا چلوں جو کہ بے حد کرامت ہے مکھن آپ نے گولیاں بنا کر ایک ہفتہ دینا ہے اس سے آپ کا پرندہ پلکل ٹھیک ہو جائے گا چوزوں کو بڈام کی گیری جتنا دن میں ایک دفعہ پورا ہفتہ دینا ہے اور بڑی مرگیوں کو دو سے تین بڈام کی گیری جتنی گولیاں بنا کر ڈیلی آپ نے ایک ہفتہ دینا ہے مکھن جب دینا ہے تو ساتھ ڈائیٹ کیا دینی ہے آپ نے ان کی فیڈ اور بوائل ایک کو بند کر دینا ہے آپ نے ان کو چائے کی پتی کا کعوہ بنا کر دینا ہے جو نارمل چائے ہمارے گھر میں بنتی ہے جو ہر گھر میں چائے کی پتی اویلی بل ہوتی ہے دوستو آپ نے اسی پتی کا کعوہ بنا لینا ہے اس کعوے میں رس یا بریڈ کو بگو دیں اور مرگیوں کو صرف اور صرف یہی دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا مکھن کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس سے آپ کی مرگیاں پلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ تھا دوستو دیسی علاج اب آپ کو میڈیسن سے اس کا علاج بتانے لگا ہوں یاد رہے یہ میڈیسن سے علاج تب ہی کریں جب آپ کے پرندے کی حالت سادہ خراب ہو کوکسی کے علاج کے لیے آپ کے قریبی ویٹنری کلینک سے مختلف ناموں سے الگ الگ ادویات میسر ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں سے ایک کا استعمال متاثر پرندے کی صحتیابی میں اپنا گردار ادا کرے گا لیکن یہ نوبتہ بھی آئے گی کہ جب آپ آغاز میں وہ والے اقدامات اٹھائیں گے جو کسی بھی فلوک کو کوکسی یعنی خونی پیچرز جیسے مرز سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں کیا ریزن ہو سکتی ہے کوکسی ہونے کی گرم خوراک میڈیسن کی اوورڈوز دینے سے ہو سکتا ہے تنگ جگہ دینے سے آپ کا پرندہ آپ کا فلوک جو ہے اس بیماری میں مفتلا ہو سکتا ہے دوستو گریلیو پیمانے میں آپ دیئی وغیرہ کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں فیڈ میں مکس کر کے جب بھی آپ کوئی نیا پرندہ لے کر آئے ہیں دوستو آپ نے پندرہ دن دو ہفتے تک اس پرندے کو باقی پرندوں سے الگ رکھنا ہے جب آپ کو پندرہ دن میں یقین ہو جائے کہ اس نئے والے پرندے میں کسی قسم کی کوئی بیماری یا کوئی جرسیم نہیں ہے تب ہی اس کو باقی پرندوں کے ساتھ چھوڑیں پرندوں کے برطنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں برطنوں میں زنگ کچھرا نہ ہو پندرہ دن میں ایک بار برطنوں کو سرکے سے ساف کر کے واپس استعمال کر دیں رہنے کی جگہ میں باقیدہ صفائی رکھیں بارش سے آپ نے اپنے پرندے کو بلکل بچا کر رکھنا ہے لہذا یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے یا تو ہم ان احتیاطی تدبیر پر عمل کر لیں کہ جس سے کوکسی کا مرض ہی نہ آپ آئے یا پھر ہمارے پاس انٹی کوکسیڈرل ڈراغز ہونے چاہیے تاکہ متاثر برس کے اجسام میں کوکسیڈیا تفیلیا پیرس ہیٹ کی نشن و ماں میں روک دھام کی جا سکے بہتر یہی رہتا ہے کہ آپ احتیاط کریں تاکہ بیماری آئے ہی نہ کیونکہ کوکسی کے مرض کا شکار ہونے کے بعد بھی بغیر ظاہری علامت کے ہم وات کے موں میں چلے جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کا مقصد آپ کے بیٹس کی ہیلتھ میں مدد کرنا ہے میں بہت ساری بیٹس کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میرے چینل کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو میرا موٹف ہے آپ کے پرندے کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے دوستو جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے بھی جائے گا دوستو میں پیٹس ویڈیو بھی کرتا ہوں آپ میرے چینل کے اوپر میری پیٹس ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ